بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی جب سے میں پاکستان آیا ہوں ایک ہی لفظ تواتر سے سن رہا ہوں وہ ہے مہنگائی 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 ہم سب لوگ اس مہنگائی سے پریشان ہیں چاہے وہ غریب طبقہ ہو میڈل کلاس کے لوگ ہوں یا ایون امیر لوگ ہوں سب لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں جب آسٹریلیا میں میں پروگرام کرتا تھا آپ کو معیشت کے نمبر بتاتا تھا میں آپ کو بتاتا تھا کہ انٹرنیشنل اداروں نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے تعریفیں کی ہیں آپ کی سٹاک ایکسچینج بڑھ گئی ہے آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے آپ کو تمام ادارے اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ ایز آف بزنس ڈوئنگ یہاں پر جو بہتر ہو رہی ہے عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار کہتے رہے لیکن لوگ یہ بار بار کہتے تھے کہ آپ یہاں آ کر دیکھیں کہ مہنگائی کتنی ہے تو آج میں یہاں سب سے بڑے مرکز پر کھڑا ہوں جہاں لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے مہنگائی پر پوچھیں گے لیکن میری اپنی ریسرچ میں جو اب تک میں نے پتا کیا مہنگائی کی وجہ حکومت نے ٹیکسز لگائے دس روپے کی چیز کو پندرہ روپے کا کیا بعض اوقات بیس روپے کا بھی کیا لیکن اس کے بعد یہ مہنگائی ہول سیلر نے بیس روپے سے پچاس روپے کی ریٹیلر نے پچاس کی سو کی اور ایک عام دکاندار نے وہ چیز سو کی دو سو کر کر عمران خان کو دو گالیاں دیں اور وہ چیز بیچ دیں ان منافع خوروں کو زخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کے لیے حکومتی ٹیموں کا کام تھا کہ اس کی روک تھام کرتے اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیس سو اکتر کی جنگ تھی تو نواب اف کالا باغ نے ایوب خان اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے لوگوں کو بلایا ان تمام ہول سیلر اور تمام بڑے زخیرہ اندوزوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اگر جنگ کے دوران کسی چیز کی قیمت بڑی آپ لوگ گھروں سے اپنے سامان نکالیں اور عام عوام تک پہنچائیں اگر ایسا نہ ہوا تو آپ سب کو الٹا لٹکا دیا جائے گا اسی دن شام کو تمام لوگوں نے سرخ مرچے اپنے گھروں سے نکالیں اور راولپنڈی کی نالا لئی میں بہادی کے لئی کا رنگ سرخ ہو گیا اور لوگوں کو جنگ کے دوران بھی سامان کی قلت نہیں ہوئی نہ ہی کوئی چیز مہنگی ہوئی پھر ایسا کیا حکومتی ٹیمیں مہنگائی پر روک تھام میں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہیں کیونکہ معیشت کے وہ نمبرز جن کی ہم بات کرتے ہیں جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں ساری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے تو پھر عام آدمی اس وقت اس مہنگائی کے اس پریشر تلے کیوں دبا ہوا ہے آپ جس سے بات کریں وہ مہنگائی پر کیوں پریشان ہے گورنمنٹ کو بار بار مہنگائی کے کیوں تانے دیے جاتے ہیں اس پر آج ہم یہاں پر مرکز میں لوگوں سے بات کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کیا مہنگائی کی وجہ وہ کرزیں ان کا سود ان در سود یا اس میں واقعی حکومتی ٹیموں کی مہنگائی کو کم کرنے کی کوششوں کی ناکامی ہے اس کے اسباب کیا ہے عام لوگوں سے اس پر بات کریں گے ان کے تاثرات آگتا پوچھائیں گے اور آخر میں اپنا ایک چھوٹا سا انیلیسس آپ کو دیں گے میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک پریک کے بعد چیزاں پہلے سستیاں ملتی ہیں سن ہون نہیں پہلے سستیاں سی وانتا ہے ویرے مانگائی اتنی اللہ جی مو پوائیں کھلے گریبتا لائے نہیں سکتا میں کہتے ہیں بھی ترینی میجو نہیں سی تے ہون کتنے نہیں سو ارپے دی ہوگی سو ارپے دی ہوگی سو ارپے کس کیتی مہنگی ہے اس نے کیتی مہنگی کیتی نے کہا رہے تبدیلی آگی ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ پہلے مہنگی ہوتی نہیں اب مہنگی ہے اب مہنگی ہے کتنا فرق بڑا ہے بہت زیادہ فرق ہے آپ پیچھے سے زیادہ آپ پیچھے سے مہنگی اسے لاتی ہیں یہاں آکے مہنگی ہے جی پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے عمران خان صاحب سے خوش ہے سب خوش ہیں مہنگائی کے باوجود اب خوش ہے یہ مہنگائی کے باوجود خوش ہے کہ مہنگائی سے لوگ بڑے پریشان ہیں تو آپ کو لگتے ہیں مہنگائی ہوگی ہے ساجی بہت زیادہ مہنگائی ہے ہر غریب آدمی بہت زیادہ پرشان ہے یہ ہماری سیل ہو رہی تھی ایک کروڑ پیا سالانہ ابھی یہ سیل ہو رہی ہے ساٹھ لاکھ رپیا سالانہ یہ چالیس لاکھ کا نقصان جو ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی آئی ہے اس وقت سے یہ بران شروع ہو گیا بس پہلے نہیں تھا پہلے نہیں تھا پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے ہم خوش تھے نون لی کی آئی ہے ہم خوش تھے ابھی پی ٹی آئی کی آئی ہے یہ زوال آ گیا بس اچھا کہتے ہیں جی وہ لوگ چوری کرتے تھے وہ لوگ مال کھا جاتے تھے اس کے باوجود آپ خوش تھے سار نہیں وہ کھاتے تھے عوام کے اوپر لگاتے بھی تھے یہ ابھی ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں سب چیز وصول کر رہے ہیں پھر بھی ملک پیچھے جا رہا ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس ماشاءاللہ دیتے ہیں تو ہم ادھر بیٹھے ہیں نہ دیتے ہیں ہوں تو ہم بھی اچھے تو نہیں نا یہ تو سولمہ ہو گئے ہیں سولمہ ہیں ہنوں میں بیڑا کر رہے ہیں بیڑا کر دی جائے ہیں سوکر وہ چور ہے وہ چور ہے سارے چور اپنے پاس بٹھائے ہونا اچھا یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو پشلے کرزے دے رہے ہیں سود کے اوپر سود دے رہے ہیں تو پر پورے نہیں ہونا جوٹ فراد کر رہے ہیں سارے جتنے پیسے لوگوں کو ٹیکس جمع کیا ہے سارے پیسے گھٹا کر کے کھا گئے ہیں کون کھا گیا آپ کے کمت کھا گیا کون کھا گیا جو وزیر بٹھائے ہونا مشیر بٹھائے ہوئے سارے پیسے جے کھا ڈیم کے دیکھے ہیں کتنے لوگوں نے پیسے دیئے ڈیم والا باپا بیر بیٹھا ہوا ہے اس کو پوچھنی رہا اچھا ایک سوال ہے آپ کی مرضی بے شک جواب دیں یا نہیں دیں آپ نے ووٹ کس کو دیا تھے امانداری سے ہم نے ووٹ نونلی کو دیا تھا ہم نے پیپل پارٹی کو وٹ دیا ابھی پیپل پارٹی کو وٹ دیں گے بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بے شک کھائیں آپ لیکن ہمارے اوپر لگائیں بھی تنمیہ صاحب جو پہلے کھاتے تھے لگاتے تھے وہ ٹھیک تھا ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا سار تو آپ کے خیال میں اگر آپ تھوڑا بھوڑا بنا کھا لے اور باقی لگا دیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لگانا بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے کھاتا تو ہر بند ہے سار پہلے بھی کیا چیزیں اس طرح ہی مہنگی ہوا کرتے ہیں یا آپ بھی سولہ مہینوں میں فرق پڑا ہے نہیں سار پہلے بھی اسی طرح ہی مہنگی ہوگی پہلے بھی اسی طرح ہی میگیتے ہیں تو لوگ کیوں شور مچاتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے اس کی وجہ کہ کوئی بھی آدمی جو یہاں آتا ہے نا وہ یہ مطلب کہ خالیات میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا گیا ہو سب کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے لے کر جاتے ہیں اس کا مطلب لوگوں کے پاس پیسے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر نہ ہو تو خالیات جائیں بازار بھی نہ ہے تو لوگ کہتے ہیں جی امران خان صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی لٹے گے پٹے گے اس کا کیا ہے دیکھیں جی امران خان جانہ جو کچھ کر رہا ہے ملک کیلئے کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ صرف ڈیڑھ سال ہی ہو گیا ہے نا اس کا تو ڈیڑھ سال کے بعد جانب آپ دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے ضروری بات ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ کرے گا ترقی لیکن دیکھیں کہ لوگ جانب جو پہلے لوگوں نے تباہی کی ہوئی ہے نا تو اس کو ابھی تک کبر کر رہے ہیں ہاں اب بتائیں کہ وہ کیا کریں نہیں سوچ ایک جیسی کیسے آپ کو مہنگائی لگتی ہے ہمیں گائی تو ہے مصران ڈالیں جو ہے وہ سو رپیا تقریبا بڑھ گئی ہے یہی بات ہے نا اسی طرح سبزی جو ہے اس کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے تو مہنگائی تو ہے وہ تو کلیر ہے اس میں تو امراج اور روپیا ہے وہ ڈی ویلی ہو گیا ہے امران خان صاحب کی گلتی ہے آپ کی حال میں ایک امران خان صاحب کی گلتی تو نہیں ہے یہ سارے لوگوں کی گلتی ہے انٹرنیشنل لیویل پہ تو پاکستان کا امیج اچھا ہو رہا ہے لیکن عوام کے سامنے ان کا امیج اچھا ہے اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ نیچلی سطح پہ ابھی تک کوئی چیز تبدیلی آئی نہیں ہے جو تبدیلی کے لیے ان کو ووٹ دیا گیا تھا کہ چیزیں سستی ہوں گی اور کرپشن کے اوپر وہ لیکن ابھی سولہ مہینے ہوئے تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہیے آپ کے خلال میں ٹائم تو ہم دے رہے ہیں ہم کیا دے رہے ہیں جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں وہ لوگ ان کو اگر ٹائم دے رہے ہیں تو ہم تو مجبوراً ہے ٹائم دے رہے ہیں آپ نے کس کو ووڈی دی میں نے تحریک انصاف کو کیوں کہ پھر آپ نے تو ٹائم دی ہے نظر آپ کوئی کام ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ دوسرا ہے اتنے زیادہ لوگ یہ دیکھیں نا سارے کام کر رہے کیا کر رہے ہیں یہ تو پھر جو دکانوں پہ ہم بیٹھے ہیں آپ چوکوں میں دیکھیں نا جناب کہ کتنے پناہ گاؤں میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں مفت کھانا کھا رہے ہیں عزت سے بیٹھے ہوئے وہ صحیح نہیں پناہ گاؤں سم نہیں ہے بالکل آپ چلیں میرے ساتھ دکھائیں گا سر ایک پناہ گاؤں میں یہاں کو دو کروڑ بندہ دس لاکھ دس لاکھ لوگ کھا چکے اس سے پہر مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ جو جو چیز ہم پہلے پچاس روپے کی ملتی تھی اب وہ دو سو کی ملتی ہے تو جب آپ کو کہتے ہیں جی کرزے لے لیے اس ورے سے لوٹ کرزے انہوں نے لیے تو پھر بھی کام تو چل رہا تھا نا ملہ کرزہ لے کے کام چل رہا ٹھیک ہے انہوں نے تیس ہزار وہ عرب کہتے ہیں تو انہوں نے وہ اتنی موٹر وے بنائی ہیں وہ جب وہ چلیں گی ایک موٹر وے ہے اب یہ سے پورا موٹر وے گروی پڑا ہوا ہے گروی پڑا ہوا ہے لیکن کچھ کام تو چل گیا نا ہمارا پیٹ تو پاکتا ہے اگر کرزہ لے میں کرزہ لے کر اگر اپنے بچوں کو پالوں اور بعد میں میرے مرنے کے بعد پتا تھا کہ کرنا کرزہ لے لیا انہوں نے انہوں کو چلانے دیتے ان کو بھی پتا چلتے وہ انہوں نے اپنے دور میں تو پینتی سال چلائے نا پینتی سال وہی تھے نا سر پینتی سال تھے لیکن وہ یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کو بھی یہی تھا کہ دو سال کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کریں یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آگے جو آنے والی چیزیں ہیں بہتر کرے گا دوزار بیس میں سب کچھ اچھا ہوگا تو دکان آپ کی خالی پڑی اگاہ کا ہے نہیں ہے خوش ہے ماشاءاللہ ابھی بھی ہمارا کام اچھا ہے کیوں حالی ہے بری ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بری ہوئی ہے ہر چیز سے کام کاروبار ایک آلاک چیز نہیں ہو رہا لیکن ہر چیز سے ہم امید ہے رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ دوزار بیس ہمارے بہت اچھا ہوگا آپ مدلہ بیمیران خان صاحب نے جو خواب دکھائے تھے آپ سمجھتے ہیں وہ سارے سچے ہونے جی جی انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی اپنے عوام دیکھے نا وہ بھی محنت کرے پھر آپ کو سٹینڈرٹ ملے گا مہنگائی ہے لیکن ایک چیز ہے ٹائم لگتا ہے سٹل ہونے میں انہوں نے تیس سال لگا ہے کچھ نہیں کر سکے ابھی ان کا عرصہ لگتا ہے سٹل ہونے میں ہر چیز میں آپ نے ہے جب جاتے سٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے میں نے تیس ایک سال دے دیں ان کو بھی تیس سال نہیں تقریبا پانچ سے چھ سال لگیں گے جس طرح سارے لوگ ہیں مصلا میں بھی ہم آج لے کا احسا ہوں ظاہر ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی لیکن حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے نا جس نے چالیس پچاس سال سے کہا رہے ہیں ملک کو تباہ کر دیا اس وقت ہم لوگ چھپتے ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی چھپتے آج جب ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے تو سارے ہوتوں ہوت گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹرماتر دو سو روپے کلو ہو گیا چھاس سو روپے کلو ہو گیا لیکن جو پہلے جو ایکسپیرنس لوگ تھے انہوں نے تو تباہ کر دیا نا اس کے ایکسپیرنس و ایسی تجربات کے بھی تو ہمیں فائدہ نہیں ہے جو پینتی چالیس سال سے لگتر کائی جا رہے ہیں لیکن ہم چھپتے اب ہی ہمیں توڑا سا ٹائم ان کو دینا چاہیے آپ پی رہے ہیں مہنگائی کیا ہے یا نہیں ہے مہنگائی تو ہے آپ امران خان کے گورنمنٹ سے خوش ہے ملال لازم ہے بس کیا بتا دے یار یہ زندگی دنیا ہے غریب بیمار نے اور امیر بیمار نے نہیں تو ویسے یہ جو آپ کی چیزیں بھیک رہی ہیں یہ تو بھیک لیا الحمدللہ تو مہنگائی کا اثر اتنا زیادہ نہیں پڑا تو اثر تو لازمی پڑے جو دو ہزار کا چیستہ نہ ہوا بھی چھے ہزار کا ہوا جو ووٹ کس کو دیا دا خان اوٹ اوٹ میں نے کس ہوگی نہیں دیا جو گار سے نہیں ہو رہا ری فارمز جو ہیں ان کے اثرات آنے میں ٹائم لگتے ہیں ہم آدمی کی جو زبرتست انڈیگیٹرز آ رہے ہیں ایکانومی ڈیوالی ہونے چاہ رہی تھی کوئی اور کومیٹ ہوتی بچا ہی نہ سکتی خود پی ایم 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 والے کہہ تھے کہ جدر وہ لے آئے تھے اس کے بعد کوئی بھی حکومت آئے گی وہ فیل ہو جائے گی وہ نہیں کر سکے گی ایکانومی کو نہیں ہم نے بچا کے دکھایا امران خان نے اور سٹیبلائز ہوگی ایکانومی کیونکہ آج سارے کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتے ہیں ورلڈ بینک کہتے ہیں ایشن ڈیویرمنٹ بینک کہتا ہے موڈیز جو ہے اس نے بھی ریٹنگ جو ہے ایگریف سے سٹیبل کر دی ہے تو بہت زبدیس انڈیگٹرز لیکن عام آدمی کس کے اثرات 2020 میں آپ دیکھیں گے اگلے سال کہ عام آدمی کی زندگی میں کتنا اور انتظار کریں آپ کے خیال میں جو لوگ ہیں جو گراسٹر لیول پر موٹی رائز نہیں بس آب آج یہ مشکل کتھل راستہ تھا اب یہ تک آگیا اب جل جو ہے آم آدمی کے اثرات اس کے آنا شروع ہوں گے جو وہ بھی رہے ہیں آپ نے دیکھتا کہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے یہ بات ہے مہنگائی ہے لیکن اتنی اس سطح پہ جس سطح پہ پارکستان پیپلز پارٹی کے پہلے جو ایک سال میں اکیس پیصد پہ گئی تھی ایم ایلن کے پہلے ایک سال میں آٹھ اشاریہ چاہت پیصد ہماری صرف سات اشاریہ نو پیصد لیکن مہنگائی ہے چیزیں عام آدمی کی دسترس سے باہر ہیں اور اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ری فارمز لیکھا ہے دنیا ہم چھٹے نمبر پہ آئے ہیں ری فارمز کی پر لوگوں سے مہنگائی میں بات کی لوگ چیف رہتے ہیں مویشت آپ کی پوزیٹیف جا رہی ہیں انڈکیٹر سارے پوزیٹیف ہیں لیکن اس کا اثر نیچے نظر نہیں آرہا ہے تو یہ کم نظر آئے گا دیکھیں دو چیزیں ایک تو مہنگائی جو ہے اس کا جو کنٹرول ریٹس ہیں جو ٹی سیز کو کمیشنرز کو لسٹ وہ خود بناتے ہیں تیار کرتے ہیں گورمنٹ کے کنٹرول ریٹس ہوتے ہیں وہ لسٹ کو فالو نہیں کیا جاتا اس پر کوئی روکتام نہیں اس پر کوئی چیک انڈ بائلنس نہیں میں اپنے کراچی میں اپنے حلقے میں بتاؤں جتنے بچت بزار ہیں وہ اپنی مرضی سے قیمت سیٹ کرتے ہیں اور ایڈمنسٹیشن ملی بھی ہوتی ان کے ساتھ پھر جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جنہوں نے ایک بڑا کردار ادا کرنا اس مہنگائی کے خلاف ان کو بھی چھے عرب روپے ان کے لیے ایلوکیٹ کی ہیں اس کو ریویمپ کرنے کے لیے اس سارے چکر کو یوٹیلیٹی کے کیونکہ وجہ کے کوئی سولہ عرب روپے کی لائیبلیٹیز تھی یوٹیلیٹی سٹورز کوئی چار ہزار سے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ملکی تو ان کو بحال کرنا ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرے گی مہنگائی کے خلاف تیسری چیز ایشو یہ ہے نچلے طبقے کو نہیں معلوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم کہ ایکسپورٹس کم ہوں امپورٹس زیادہ ہوں اس سے ایکسٹینج ریٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے ان کو نہیں معلوم دیفیسٹ کیا ہوتا ہے ان کو نہیں معلوم انٹریسٹ ریٹ سے کیا فرق پڑتا ہے انٹریسٹ ریٹ سے بڑھنے سے انویسمنٹس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ سب چیزیں یہ واحد حکومت ہے واحد پرائم منسٹر ہے جو تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں سمجھائی جارہی ہیں کیونکہ پہلی بار ریفارمز ہو رہی ہیں ان سب چیزوں لیکن علمی بیسو ریکارٹ آف دی بات لیکن جن لوگوں کو آپ جتنا مرضی نمبر سمجھائیں بریقہ پیٹ ان نمبر سے تو نہیں بھر سکتا ان کیلئے کیا ہوگا اور کب ہوگا پسیلے ایک چیز سمجھیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نمبر سے نہیں بھر سکتا لیکن ان کو یہ بتانا ضرور ہے کہ یہ حالت جس حالت میں ہیں یہ کس کی وجہ سے ہم یہ سمجھا رہے ہیں ان کو پچھلے ایک سال سے اور بہتری آپ نے خود کہا کہ بہتری آ رہی ہے جو نمبرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ آیا ہے امپورٹس کو کم کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شرنک ہوا ہے یہ ساری چیزیں ڈالر سٹیبل ہوا ایک جگہ پہ آکے یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں پہنچایا پچھلے تیس سال میں یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ آپ کا حق کس نے کھایا ہے امران خان نے نہیں کھایا یہ امپورٹس امران خان نے نہیں بڑھائی تھی نہ ایکسپورٹس کم کی تھی نہ اس نے چوبیس ہزار اور وہ واقعی مہنگائی سے بہت پریشان لگتے ہیں دوسرے وہ لوگ جنہوں نے موجودہ حکومت کو ووٹ دیا لیکن ان کی توقعات پر ابھی تک یہ گورمنٹ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکی جو وہ مانگ رہے تھے مہنگائی موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی رائے ہے کہ اس کی وجہ وہی ہے جو سابقہ دوار کے لوٹ مار سود در سود اور کرزے ہیں اور تیسری وجہ لوگ اس مہنگائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزوں کی قیمتوں کا تناسب بڑھا رہے ہیں وجہ کچھ بھی ہو عام آدمی کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور ہر صورت میں پہنچنا چاہیے اور یہی حکومت کی اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے ٹیم سیبی قاضی کو کیمرمین زاہد کے ساتھ اور پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ